السلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ سب کے لیے ایک اور انفرمیٹک معلوماتی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بورڈ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچھ مقصود گرانوں کا جو پی ایم ٹی سکور یعنی پیسے لگنے کے لیے یہ جو سکور مقرر کرتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس کو بڑھا کے 32 سے 37 کر دیا گیا ہے تو ایسی کون سی فیملیز ہیں جن کا یہ سکور بڑھایا گیا ہے یہ بڑی تفصیل سے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جہر پرسن شازیہ مری کی زیر صدارت ہونے والا بورڈ اجلاس جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایسے گرانے جس میں کوئی بھی مظہور افراد ہوگا یا پھر ایسے گرانے جہاں پر 65 سال کی عمر سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ افراد رہ رہے ہوں گے یا ایسے فیملیز جو کہ صرف مشتمل ہی دو یا تین افراد پر مشتمل فیملیز ہوں گی ان کے لیے جو پی ایم ٹی سکور یعنی پیسے لگنے کے لیے جو سکور کی حد ہے اس کو بڑھا کے 32 سے 37 کر دیا گیا ہے تو ایسی تمام فیملیز کے لیے خوشکبری کہ اب وہ یہ پیسے جو ہیں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے سماحی بنیادوں پر سات ہزار پیا رسیب کر سکتے ہیں لیکن ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں جا کے پندرہ دسمبر کے بعد ڈائنامک ریجسٹری میں اپنے ریجسٹریشن کروانی ہوگی اس کے بعد ان کے پیسے جو ہیں وہ سماحی بنیادوں پر سات ہزار پیا آئے گا اور وہ اپنی یہ امداد جو ہے وہ رسیب کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بڑی ہیلپل ثابت ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ